سرکار مولا کائنات اصداللہ الغالب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کوئی رائے نہیں کوئی اس میں دو رائے نہیں کہ آپ کی جرت اور بہدری سب سے عالی ہے لیکن آپ حضرت حمزہ کی اولادوں کی جگہ پر ہیں سبحان اللہ کیا خصورت انداز شاہ جی حالانکہ بدر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ اور حضرت حمزہ آگئے ہیں اگر آپ احد میں بھی دیکھیں تو سرکار مولا کائنات شیر خدا اور حضرت حمزہ آگئے ہیں لیکن وہاں پر ایک بڑا پیارا تصور ہے کہ حضرت حمزہ مولا علی کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جس طرح ایک باپ بیٹے کے ساتھ کرتا ہے اور اس میں تو کوئی دائر آئے نہیں ہے اور نہ کوئی اس میں کوئی بہت بڑا ہی عقل سے پیدل ہوگا جو اسے مولا کائنات کی تعریف کے خلاف سمجھے گا اس لئے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچاؤں سے کتنی محبت کرتے تھے اور ظاہر سی بات ہے تو یہ سارے آداب بڑھوں کہ ہمیں اسی خاندان سے آتے ہیں حضرت امام بخاری علی رحمت نے عدب المفرد کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عباس جو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں تو حضرت مولا کائنات کے بھی چچا ہیں حضرت علی شیر خدا جب ان سے ملاقات کرتے تو آپ کی دس بوسی بھی کرتے تھے اور مولا کائنات ان کے پاؤں بھی چومتے تھے تو یہ عدب ہے اور یہ عباس ہیں اور وہ حمزہ ہیں ہیں دونوں بھائی لیکن وہ حمزہ ہیں میرے آقا سید شہدہ رضی اللہ تعالی کاشف القربات تو ان کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام ہے جس طرح علم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے کتنے قریب ہیں بدر کے اندر تو امیہ بن خلف جو مارا گیا اس نے خود حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جب بھگدل مج گئی اور ایک دن جب ان کے لوگ گرنے لگے تو اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا عبد الرحمن ہمارے اس لشکر کو جو ہاتھی جیسے لشکر کو جس نے ماند کیا نہ وہ حمزہ نہیں کیا ہے حمزہ نہ ہوتا تو ہم سب کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ امیہ نہیں ہے جملے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہے کہ ہمارے لشکر کو سب سے بڑا نقصان جس بندے نے پہنچایا ہے تمہاری طرف سے وہ حمزہ ہے اب آپ دیکھیں کہ جب جنگ کی ابتداء ہوتی ہے تو انسار کے جو جوان ہیں وہ آگے آتے ہیں اور قریشیوں سے لڑنے کے لیے تو وہ آگے سے فخر طور پر نصف پر کرتے کہتے ہیں کہ ہم سبزیاں کھانے والوں سے نہیں لڑتے کہ تم مدینہ کے رہنے والے سبزیاں لگاتے ہو تو تم اب ہم سے لڑو گے ہم تو مرنا بھی اس کے ہاتھ سے جاتے ہیں کہ جو ہو بھی کوئی بڑا بندہ یعنی اتنا غرور اور اتنا ان کو اپنے اوپر تھا کہ لڑیں گے وہ اس کے مارے تو جائیں گے لیکن تیرے ہاتھ نہیں مارے جائیں گے کیا قیامت تک ہمارے بچے کو کوئی تانہ دیتا رہے کہ جناب جو ہے کہ وہ مدینہ یسرب کے رہنے والوں نے مار دیا یا جناب سبزی کھانے والوں نے مار دیا فخر کیا انہیں تو ہماری برادری کے لوگ نہیں وہاں پر تو جب یہ جملہ حضور نے سنا تو سرکار نے اپنی زبان سے پہلا جملہ فرمایا قم یا حمزہ سبحانہ حمزہ پھر تم کھڑے ہو جاؤ تم یا علی آپ کھڑے ہو جاؤ عبیدہ بن حارس سرکار کے چچے حارس کے جو بیٹے ہیں عبیدہ اب یہ دیکھو تینوں جو کھڑے ہوئے بنو حاشم کھڑے ہو اور فرما پہنچو تو اب آپ دیکھئے کہ سامنے سے جو تین ادھر سے قبیلہ قریش کے جو لوگ آئے تو مقابلہ ان تینوں نے کہ سرکار مولا کائنات شیر خدا نے ایک ہی وار سے جو اپنے سامنے آیا تھا اسے گویا کہ کشت خون میں نہلا دیا حضرت حمزہ نے بھی یہی کیا عبیدہ بن حارس کے بارے میں یہ کہ ان کی عمر تھوڑی بڑی تھی اور جب وہ اس سے مقابلہ کرنے لگے تو اس نے پھرتی سے آپ کی تانگ کے اوپر وار کیا اور آپ زخمی ہوئے اور لوٹ کر حضرت حمزہ یا حضرت مولا کائنات تو اس کا کام مکمل کیا اہت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اہت کے بارے میں باقاعدہ طور پر ماہری نے جو ہے وہ سیر نے یہ بات لکھی ہے کہ جنگ کے اندر مہارت اور طاقت کا مرحلہ حضرت حمزہ کا ایسا تھا فرما بندے ایسے گراتے تھے جیسے مٹھی کی دیوار گرائی جاتی فرما جس طرح کہ دیواریں گرائی جاتی ہیں گرا کے ڈھیر کر دینا وہ حضرت حمزہ کے مارنے کا انداز یہ ہے کیا کہنے سبحان اللہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جہاں بازیاں شیر غران ستوت پہ لاکھو سلام منظر کیسا ہوگا اور یہ شیخ محقق نے لکھا میرے آقاش عبدالعق مہدی سے دیلوی رحمہ اللہ نے دگر اور علماء نے بھی اس بات کو لکھا ہے وفا الوفا دیکھیں آپ دگر کتابوں کو دیکھیں فرما حضرت حمزہ اس طرح گویا کہ آپ کی انٹری اور آپ کا آنا ہوتا تھا کہتے ہیں جو عرب کے اندر سب سے در اس اونٹ سے لگتا تھا کہ جو فربا اور کالا اونٹ ہو اس کے قریب کوئی نہیں آتا تھا کہ یہ پاؤں سے رندرے گا تو وہ کہتے تھے جناب یہ ہمیں اس اونٹ کی معنید مرگ رہا ہے کہ اس کے قریب کوئی نہیں آتا یہ جہاں آتا ہے تو سب کو گرا کے رکھ دیتا ہے اور یہ کہا جیسے مٹھی کے گھروندے گرا دیا جاتے ہیں دیواروں کو گرا دیا جاتا ہے یہ حضرت حمزہ کا مقام اب آپ دیکھیں قریش کی طرف سے اہد کے اندر جو آگے بات کریں گے قریش کی طرف سے جو اہد میں جو بندہ سامنے تھا جو ان کا علم بردار تھا عثمان بن ابی طلحہ اس کا نام تھا وہ سامنے آیا تھا اس کے بھائی کو حضرت مولا کائنات نے مارا جب وہ سامنے سے علم بردار سامنے آیا اور اس نے حضرت علی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت حمزہ نے حضرت علی کو سمالا اور ایک ضرب ماری عثمان بن ابی طلحہ کو یہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے اس کو مارا کس طرح درہی آپ دیکھیں مارا آپ نے چھوٹے کسی دنڈے سے نہیں ہے مارا اپنی تلوار سے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اہت کے اندر حضرت حمزہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے اللہ کیا کہنے شاہ جی آپ ذرا تلوار کوئی پانچ منٹ ہاتھ میں اٹھا کر تو کھڑا رہے تو دو بندے پھر بعد میں آدھا گھنٹہ اس کا ہاتھ دباتے رہیں گے کیونکہ تلوار کا وزن اور پھر وزن کے ساتھ اس کی لمبائی اب آپ دیکھیں آپ جب ضرب مارتے ہیں تو جہاں تک آپ کی مٹھی کی طاقت ہوتی ہے وہاں تک اس کا وزن بڑتا ہے یعنی آپ نے جب ضرب ماری تو اب تلوار آپ سمجھ لیجئے کہ تین فٹ کی ہے تو زیادہ زور ایک فٹ تک آئے گا اس لئے کہ آپ کا زور وہاں لگ رہا ہے لیکن حضرت حمزہ وہ ہیں جن کی تلوار کا زور آخر تک جاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے ان کے بازو میں کتنی طاقت ہے اس سے پتا چلتا ہے ان کا سینہ کتنا طاقت وہ ہے اور یہ پتا چلتا ہے ان کے پاؤں کتنے مضبوط ہے کیونکہ طاقت کو جہاں سے وہ اٹھاتے ہیں جہاں سے طاقت کو مشتمع کرتے ہیں آپ بھی اپنی طاقت کے لئے جب مشتمع کرتے ہیں تو پاؤں کو جماتے ہیں پاؤں کی طاقت آپ کے سینے اور بازو کے ہوتے واگے آتی ہے تو اس سے حضرت حمزہ کی شان ہے تو یہی فرمایا اللہ حضرت نے کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جا بازیاں شیر غران ستوت پر لاکھوں سلام تو دونوں ہاتھوں سے طلواروں کو چلانا اب آپ دیکھئے کہ جب آپ نے عثمار بن امی طلحہ کو مارا جو ان کا علم بردار تھا قریش کی طرف سے جو تھا اور جب آپ نے اس کو مارا یہ ساری کتابوں کے در موجود ہے یہ کوئی ہم کوئی آکاسی یہ کوئی اپنی سے مبالغہ آرائی نہیں کر رہے کتابیں موجود ہیں جب آپ نے طلوار کی ضرب اس کو مارینا تو اس کی کھوپڑی پھاری اور اس کی بتیسی سے کٹتے ہوئے فسلی سے کٹ کے سرین میں جا کر تلوار مکھی ہے یعنی کمر کی سب سے نیچے حصے میں آپ اندازہ لگائیے سر کی کھوپڑی کو پھارنا پھر یہ آپ کے اس جناب شلڈر کی ہڈی کو پھارنا پھر فسلیوں کو پھارنا اور پھر اس کو ریر کی ہڈی تک پہنچانا تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک گوشت کی ہڈی سامنے رکھی ہوئی ہو اور جو گوشت کا کام کرتے ہیں ہمارے قصاب دوست ان سے پوچھو کہ ایک ہڈی اگر سخت سامنے آ جائے تو اس کے توڑنے میں ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے اور حضرت حمزہ نے ایک ضرب سے اس کو پھارا سرین تک یعنی کولے تک پھار دیا اس کو اس کے گویا کہ کمر کی آخری حصے تک پہنچایا تو دنیا نے ایسا منظر طاقت کا کہاں دیکھا تو کبھی یہ یہاں مولا علی کی محبت کا انصر بھی محبت کا انصر بھی کیونکہ اس نے اچانک حملہ کیا جب اس حضرت مولا کائنات کے سامنے عثمان اچانک آیا تو حضرت سعید شہدہ نے اپنے سینے پر مولا کائنات کو لے کر جب اس پر حملہ کیا تو پھار دیا اس کو اس کو سر سے پھارا تو آپ دیکھئے بندہ حیران ہوتا اس طاقت کتنی تھی اور جو سر کو پھار رہی ہے وہ تلوار کتنی وزنی تھی اور اس وزنی تلوار کو اٹھا کر کس طاقت کے ساتھ آپ چلا رہے ہیں کہ آپ نے بتیسی پھارتے ہوئے اس کی اور جناب جو ہے کہ فسلیوں کو پھارتے ہوئے سورین کی یعنی ریڑ کی ہڈی کی آخری حصے مجبل آیا جب وہ پھٹا اور آپ نے جب تلوار کو کھینچنا چاہا تو تلوار اس کے گویا کہ ہڈی میں فسی ہوئی تھی آپ نے اس کے سینے پر لا تمہاری اور جب تلوار کو آپ نے کھینچا تو وہ خون کے چھیٹے جب آپ کے موہ پر آیا تو آپ نے چہرے کو صاف کر کے فرمایا انا ابن ساقی الحجیج کس کے آگے آیا تھا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں فرما انا ابن ساقی الحجیج میں حاجیوں کو پانی پلانے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو یہاں پر دیکھیں آپ نے اپنے والد گرامی کا نام مبارک لیا